گلبرگا کے تاریخی خلیہ حشام میں موجود بارگزی توپ کے دنیا کی سب سے لمبی توپ ہونے کا انکشاف ہوا ہے یہ توپ عالمگیر شہرت یافتہ تاریخی جامعہ مسجد کے روبر واخر بروچ کے اوپر موجود ہے گلبرگا کے نامور آرٹیسٹ و فوٹوگرافر محمد ایاز الدین پٹیل موخیق ڈاکٹر رحمان پٹیل اور محمد اسمائل کوئن کلیکٹر کی تحقیق سے یہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ خلیہ حشام گلبرگا میں موجود بارگزی توپ دنیا کی سب سے لمبی توپ ہے فیلحال نظام آباد زلے کے آندھرہ پردیش کے کولاس خلے میں موجود تیویس فٹ لمبی توپ دنیا کی سب سے لمبی توپ تسلیم کی گئی ہے اس کی لمبائی تیویس فٹ ہے لیکن خلیہ حشام گلبرگا میں واقع بارگزی توپ کی لمبائی انتیس فٹ ہے اس مناسبت سے خلیہ حشام گلبرگا کی توپ کو دنیا کی سب سے لمبی توپ تسلیم کیا جانا چاہیے محمد ایاز الدین پٹیل ڈاکٹر رحمان پٹیل اور محمد اسماعیل نے اس توپ کی پیمائش کی تو اس کے انتیس فٹ لمبی ہونے کا پتہ چلا بارہ گزی اس توپ کی گولائی سات پوائنٹ چھ فٹ اور اس کا خطر دو فٹ ہے پانچ دھاتوں سے بنی اس توپ کا وزن تقریباً اسی ٹرن ہونے اور اس کے تقریباً پچپن کلومیٹر فاصلے تک نشانہ لگانے کا اندازہ لگایا گیا ہے جائیپور راجستان میں واقعہ اٹھرونی صدی کی جائیوانہ توپ پائنٹیس کلومیٹر کے فاصلے تک نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے بیس پوائنٹ دو فٹ لمبی اس توپ کو سترہ سو بیس میں تجربے کے طور پر چلایا گیا تھا تب اس کے پائنٹیس کلومیٹر فاصلے تک نشانہ لگانے کا پتہ چلا تھا اس مناسبت سے خلائے گلبرگا میں واقعہ انتیس فٹ لمبی توپ کا پچپن کلومیٹر کے فاصلے تک نشانہ لگانا کوئی عجب نہیں اس توپ کی وجہ سے بہمنی سلطنت کی اس خدر دھاک تھی کہ دشمن حکمران خلائے گلبرگا پر حملہ کرنے کی حمد نہیں دکھا پاتے تھے بہمنی سلطنت کے بانی حسن گنگو بہمنی کی یادگار یہ توپ آج بھی اپنی مثال آپ ہے یہاں یہ بات خابل ذکر ہے کہ دنیا کی دس سب سے لمبی توپیں پندروی اور سولویں صدی میں بنائی گئی جبکہ خلائے گلبرگا کی بارگزی توپ چودویں صدی اسوی کی ہے تین سو سنتالیس سے پندرہ سو آرتیس تک ایک سو اکین نو سال دکن کے ایک بڑے علاقے پر بہمنی حکمرانوں کی حکومت رہی خلائے ہشام میں کل تیویس توپیں ہیں جن کی لمبائی سات تا انتیس فٹ ہے دنیا کی سب سے لمبی توپ اور دیگر توپوں کی حفاظت کا خلائے گلبرگا میں کوئی انتظام نہیں ہے چھوٹی بڑی تیویس توپیں اندرون کھلا بروجوں پر پڑے پڑے سڑ رہی ہیں محکومہ آسر خدیمہ کو ان توپوں کی حفاظت کرنے اور سیاہوں کے مشاہدے کے لیے ان کے اطراف گریل لگانے گارڈن بنانے میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے خلائے ہشام گلبرگا کو ترقی دینے اور سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز بنانے کے صرف خوش نمہ اعلانت ہو رہے ہیں لیکن خلائے کے اندر موجود بروجوں کی مرمت کرنے توپوں کی حفاظت اور عالم گر شہرت یافتہ دنیا کی دوسری بڑی مسجد جامع مسجد کو سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز بنانے پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے صرف اندرون خلائے آباد مکینوں کے تخلیے کو سنگین مسئلہ بنایا گیا ہے جبکہ یہ لوگ بیچارے گھوڑوں کے استبلوں اور خالی کمانوں میں آباد ہیں ان سے اندرون خلائے موجود تاریخ آثار کی حفاظت ہو رہی ہے خلائے گلبرگا کی خوبصورتی کو اندرون خلائے آباد غریب مکینوں سے نہیں بلکہ بیرون خلائے کھڑی کی گئیں بڑی بڑی عمارتوں سے خطرہ لاحق ہے یہ عمارتیں آنسر خدیمہ کی خوانین کی اعلان یا خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیر کی گئی ہیں محمد عیاض الدین پٹیل، ڈاپٹر رحمان پٹیل اور محمد اسماعیل نے ریاستی اور مرکزی محکومہ آنسر خدیمہ کے عدداران سے چودویں صدی کی ترکیش طرز بناوٹ والی خلائے گلبرگا کی توپ کو دنیا کی سب سے لمبی توپ کی حصے سے تسلیم کروانے اور اندر انخلاء واقعے تمام توپوں خدیم تاریخ آسار کے تحفظ کے اقدامت کرنے کا مطالبہ کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا توپ ہے اس کا نام بارا گزی ہے سنٹرل اے ایس آئی ڈپارٹمنٹ، ٹوریزم ڈپارٹمنٹ، آرکولیج ڈپارٹمنٹ، سٹیٹ آرکولیج ڈپارٹمنٹ یہ لوگ بھی کوئی نہیں جانتے یہ بارا گزی توپ ہے یہ علادین حسن گنگو بھائیمنی کے پریڈ میں 14 سنٹری میں یہ توپ کو بنایا گیا تھا اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر ٹوٹل اس خلے میں 23 توپ ہے 23 توپ میں سب سے بڑی دنیا کی توپ یہ ہمارا ریسرچ ہے یہ ہم ریسرچ کرے ہوئے ہیں ریسرچ کر کے بول رہے ہیں دیش اور ویدیش کے کینونسوں کو سروے کرنے کے بعد دنیا کے ٹاپ ٹین کینونس میں سے اور اس میں سے ورلڈ کی سب سے بڑی بگیسٹ کینون آلڈڈی جائپور کی مانا جاتی ہے تبکہ آرکالج سروی آف انڈیا پورا انڈیا میں ریسرچ نہیں کرے اور یونس کے والے بھی ریسرچ نہیں کرے دنیا کی سب سے بڑی توپ وہ گلوبرگے میں ہے جو جائپور کی توپ ہے 20 فیٹ 2 اینچ ہے 17-20 میں اس کو فائر کر کے ٹیسٹ کرنے کے بعد 35 کلومیٹر لانگ وہ توپ جاتا تھا تبکہ 20 فیٹ کا توپ 35 کلومیٹر لانگ جاتا تھا جبکہ ہمارے پاس 29 فیٹ کا بارہ گزی توپ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 50-55 کلومیٹر لانگ ہمارا توپ میرے خیال سے فائر ہونے کا اندیشہ ہے موسیقی